ہیلو فرینڈز میرا نام ہے حمجہ سحیل اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کرو نوس پرائس پریڈکشن کو یا جسے ہم کرو ٹوکن پرائس پریڈکشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اس کا سکوپ اس کے آنے والے وقت میں چانسز جو ہیں گرو اپ ہونے کے اور ٹریڈنگ کے حوالے سے اس کی جتنی بھی پوسیبیلٹیز ہے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے ایک اچھی بائنگ اپرچونیٹیز میں مل جائے تو مجھے اس وقت کرو نوس پرائس پریڈکشن کرنے کے لئے کمپیٹر کی سکرین پر جانا پڑے گا تو چلیے میں آپ کو کمپیٹر کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں جہاں پر میں آپ کو اس کے ڈیٹیل انیلسز کر کے بتاؤں گا کہ کرو نوس کوئن پریڈکشن جو ہے وہ ہماری کیا ہے اور جو کرو کوئن سی آر او کوئن کہاں تک یا سی آر او ٹوکن کہاں تک جا سکتا ہے تو دیکھیں یہ اس وقت کمپیٹر کی سکرین پر ہم موجود ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو جاری رکھیں میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں کیونکہ میں یہاں پر پریڈکشن میں دیتا رہتا ہوں اور موسٹری پریڈکشن جو ہیں وہ صحیح ہی جاتی ہیں تو آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کر کے اور اس کے ساتھ میں ٹریڈنگ ویو کے ایک چارٹ لنک بھی دیتا ہوں آپ چارٹ لنک استعمال کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تقریباً موجود ہے کہ مارکیٹ نے میری مطابق موو کیا ہے یا نہیں کیا تو چلیے چلتے ہیں یہ والا چارٹ ہے جس کو انیلائز کر کے ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو کرونوس کوئن ہے اس کا چانس کیا ہے تو ابھی کرونوس کوئن ہندی میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں دیکھیں اس وقت جب یہ کرو کوئن یا کرونوس کوئن کرو ہم کہہ سکتے ہیں ایسے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو یہ تقریباً سات سینڈ کے قریب تھا اس نے جیسے ہی یہ کو کوئن کا چارٹ ابھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پر دیکھیں اس نے ایک سٹائی سینڈ کی سپائک لگائی تھی اور اس کے بعد یہاں پر آ کر یہ دیکھیں کتنی بڑی سپائک اس نے لگائی ہوئی ہے اور یہ تقریباً جو ہے یہ ایک سپائک لگائی تھی ایک اشاریہ ستانوے ڈالر تک اس نے ایک سپائک لگائی تھی اور آپ یوں ساب لگا لیں کہ جب انہوں نے کسی نے بھی بلکہ اس لیول پر جب اس کو بائی کیا ہوگا پندرہ سینڈ پر تو اس نے کتنا پرافٹ یہاں پر سمیٹا ہوگا تو یہ اس کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر مارکٹ جو ہے موف کرتی رہی ہے کافی دیر تک تو میرا خیال ہے کہ میں سپورٹ لائن جو ہے وہ اسی کو ہی یوز کروں گا یہ ایک سپورٹ ایریہ بنتا ہے میرا اس کے علاوہ اب دیکھیں مارکٹ موف کرتی 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 اس نے تقریباً جو ہے وہ ایک ڈالر کے قریب یعنی چھانوے سینڈ کے قریب کرونوس کوئن نے اپنا ایک ہائی جو ہے وہ لگا دیا ہوئے ابھی مارکٹ جو ہے وہ پھر دوبارہ نیچے تقریباً جو ہے اس وقت سمتالی سینڈ کے لیے میں پھیر رہی ہے ابھی یہاں پر میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر ایک ریجیکشن موجود ہے مارکٹ میں اور اس ریجیکشن کو ہی کرو کوئن اس وقت پلے کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر مجھے ایک واضح چیز جو نظر آ رہی ہے کرونوس کرپٹو کرنسی میں وہ یہ ہے کہ مارکٹ ابھی یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر ایک لیول دوسرا تیسرا دیکھیں چوتھا اور یہ پانچوہ اور یہ ساتوہ بھی پلے ہو رہا ہے مطلب یہ کہ یہ ایک بہت زیادہ سٹرونگ ایریہ تھا اوپر جاتے ہوئی مارکٹ میں ریجسٹنس کا اور جب اوپر نکل گئی ہے تو ابھی سپورٹ کا رول اس نے بہت اچھے طریقے سے پلے کیا اب یہ دیکھیں مارکٹ نے جب بھی سپورٹ لیول کو بریک اوٹ کیا تو ایک اسی لیول کو اس نے ریجسٹ کیا اور مارکٹ نیچے دکیل دی اور پھر دوبارہ اس کو یہ ریجسٹ کر رہا ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کرونوس کرپٹو پرائس پریڈکشن میں کہ مارکٹ ایک بار پھر یہاں سے نیچے کی طرف آنے والی ہے اور پچیس سینٹ پہ ایک بار مارکٹ لازم یہ ایک بار گرے گی پچیس سینٹ پر آئے بغیر یہ مارکٹ اوپر کی طرف نہیں جا سکتی میرا ایسے ماننا ہے تو اگر تو مارکٹ میں کوئی بہت بڑا والیم انٹر نہ ہوا جیسا کہ والیم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جیسا کہ یہ والیم ہے مارکٹ میں تو اس جیسا والیم اگر یہاں پر انٹر نہ ہوا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکٹ نے نیچے موو کرنا اور ہو سکتا ہے کہ پچیس سینٹ کا ایریا آپ کی پہلی بائنگ ہونی چاہیے یہاں پہ آپ بائنگ اس کو کر کے رکھ لیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو بریک کرتا ہوا مارکٹ یہ نیچے کی طرف آ جائے جو کہ دس سینٹ کا ایریا بنتا ہے اور یہاں سے پھر مارکٹ بائی ہو کر اوپر کی طرف اٹھ جائے میرا ایسا ماننا ہے دوسرا یہ ہے کہ کرو کوئن پرائس پریڈکشن میں دوسری پوسیبیلیٹی یہ ہے کہ اگر اس نے اس کو بریک اوٹ کرنا ہوا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکل ہے اس کو تقریباً اگر یہ اس کو بریک اوٹ کرتا ہے اور اس کو دوبارہ ری ٹیسٹ کرتا ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پھر یہ رکنے والا نہیں ہے لیکن اس کے لئے بھی یعنی کرو کوئن پرائس پریڈکشن ان ہندی میں میں بات کروں تو اس کے لئے بھی مجھے اس جیسے والیم درکار ہیں اگر اس جیسے والیم یہاں پر نہیں لگتے تو مارکٹ کبھی بھی ایسا بریک اوٹ نہیں کر سکتی بولیش میں اسی لئے میرا جو پہلی پرورٹی ہے میری جو فرس پرورٹی ہے میں یہاں سے سیلر ہوں مارکٹ یہاں سے نیچے گرے گی کرو کوئن پرائس پریڈکشن 2022 میں میں ایک بار اس کو پچیس ہند کے قریب نیچے آتا ہوا لازم دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میرے مطابق مارکٹ اوپر نہیں جائے گی اب چلیے چلتے ہیں ایک شورٹ رم ٹریڈ میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس میں سے اگر ہم شورٹ ٹریڈ ڈھونڈیں تو وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے یہ ایج فور کا چارٹ ہے ایج فور کے چارٹ میں بھی آپ دیکھیں یہ اگزیکٹلی طور پر اس وقت ریزیسٹنس لیول پر موجود ہے ریزیسٹنس لیول بھی سوری آور سوڈ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ نیچے کی طرف اپنا رجحان رکھتی ہے تو اگر میں ایک ٹرینڈ لائن بھی ڈرا کروں اس کی ریزیسٹ لیول کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بھی یہ بائیں کرنا چاہیے اٹلیسٹ ریزیسٹ لیول جب تک کہ یہ اس لیول پر لیول ٹوینٹی فائیو تک نہیں آ جاتا یہاں تک آپ کا ٹیک پرافٹ ہونا چاہیے جو کہ پوسیبل ہے مجھے لگتا ہے کہ جو کہ اس ایریے تک ہوگا جو کہ کم از کم چالیس سنٹ تک کے ایریے میں ہو سکتا ہے اور آپ کا سٹاپ لوس جو ہے یہاں پر ایک کامن باون سنٹ ہونا چاہیے اور آپ کا ٹیک پرافٹ جو ہے وہ چالیس سنٹ ہونا چاہیے آپ کو ایک شورٹ ٹریٹ جو ہے وہ بھی میں دے رہا ہوں کرو کرپٹو پرائس پریڈکشن میں تو ابھی ہم اگر دیکھیں لانگ ٹرم ٹریڈرز کے لیے تو میرا آپ کو مشروع یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم ٹریڈ کیا کریں شورٹ ٹرم ٹریڈ میں آپ کو ملتا ہو جاتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ زیادہ توجہ درکار ہے زیادہ ٹائم درکار ہے یہاں پر آپ جس نیلسز کرتے ہیں اور اپنے منی کو انویسٹ کر دیتے ہیں تو کرو ٹوکن پرائس پریڈکشن میں میں ابھی اس کا سیلر ہوں میں اس کا بائر نہیں ہوں اور اگر میں فیبوناچی لیول ڈرا کر کے میں دکھاؤں کہ مارکٹ جو ہے چلے میں یہاں تک رکھتا ہوں جہاں تک میرا ہے کہ مارکٹ یہاں پر آنے کے بعد جہاں پر جا سکتی ہے تو مارکٹ یہاں پر آنے کے بعد اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ تقریباً ایک ڈالر اکھتالی سنٹ کا ہوگا تو کرو کرپٹو پرائس پریڈکشن میں یا کرو نوز کوئن پرائس پریڈکشن میرے نزدیک یہی تھا اگر آپ کے نزدیک کوئی اور اب بات ہے تو آوو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو سوال پوچھیں تو میں آپ کو اس سوال کا بھی میں جواب دوں گا اپنے علم کے مطابق تو لیکن کرپٹو ایک رسکی مارکٹ ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کرپٹو میں انویسٹ کرنے سے پہلے یا کرو نوز ٹوکن میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ ایک بار اپنے فنینشل ایڈوائزر سے لازمی مشورہ کر لیں کیونکہ میں آپ کے کسی بھی پرافٹ کا یا کسی بھی لاز کا میں ذمہ دار نہیں اگر آپ میرے نیلسے سے پرافٹ کماتے ہیں تو مجھے اس بات کی کافی زیادہ خوشی ہوگی تو اگر آپ کا کوئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتانا ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازم کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ